اگر آپ ہیبنسیس سے پر کس میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیبنسیس کا سارا کھیل اتنا ہی ہے ہیبنٹائزر جو آپ سے کہے آپ اس کو مان لیں اگر آپ مان لیں تو ویسی ہونا شروع ہو جائے مان لیں تاکھ پتھ بن جاتی اگر ہیبنسیس کہتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں اس نے ایک انگارہ رکھ دیا آپ آنٹ بند کیے پڑے اور اس آپ کے ہاتھ میں اٹھا کے ایک روپے کا سکھہ رکھ دیتا کہتا ہے انگارہ رکھ دیا جلتا ہوا آپ گھبرا کے پھیک دیں گے روپے کیونکہ آپ مان لیتے ہیں کہ انگارہ بڑے آسٹر کی بات تو یہ ہے کہ آپ نکے بل پھیک دیتے ہیں بلکہ آپ کے ہاتھ پہ پھتولہ دیا جاتا ہے جبکہ وہاں کوئی انگارہ نہیں تھا آپ کے ہاتھ میں بلکل وہی بیوہار کیا جو آپ نے مان لیا چھتنا سا سر بڑا کام پر سنگھ ہو رہا ہے اور اس سے ایک بات پتا چلتی ہے کہ آدمی کی چیسنا مان لینے سے درست ہو جاتی ہے آپ کو پانی تلائے جائے سمویت عوستہ میں وہ کہا جائے سراب ہے آپ بے ہو سو جائیں گے نفع آ جائے نفع آ جائے ابھی کچھ پریوک تو ایسے ہوئے جو کی بلکل ابھی تصنی جن پہ کی آدمی کے بس کی بات ہی سمجھ میں نہیں آتی ہارویڈ ڈنورسٹی میں ایک مریض پر گئے ہیپنسوس کا پریوک کر رہے اسے بے ہوس کر کے کہا گیا کہ اس کے خون میں بلکل سگا بڑھ رہی سموہت کر کے جب اسے سموہت کیا گیا تو اس کا خون لیا گیا اس کی جانس کی گئی اس کے نارمل بلکل سگا بلکل سگر بڑا معاملہ ہے جب تک اس کو بہت سکر نہ کھلائے جائے گلوکوز کا انجیسن دیے جائے تک تک اس کے بلکل میں سگر جا نہیں سکتی نہ اسے گلوکوز دیا جا رہا ہے نہ سکر بھی جا رہی نہ کچھ شرس پریجسن دیا جا رہا ہے تو جاؤ کہ تیرے خون میں سگر بڑھ رہے اور اس کے خون میں سگر بڑھی اور تھوڑی بہت دنی پاس کو تک اس کے خون میں سگر بڑھی سب کچھ ہاؤ خون میں کچھ دیا نہیں گیا جیسے لئے کہ سجاؤ گہن ہونے لگا ویس ویسے خون میں سگر کی مانسہ بڑھتی چلی گئی اس شیطن میں کی ایک خونتہ ہے کہ جو بھی مان لے ویسے کی گھٹنا گھٹنے شروع ہو جائے یہ ہماری مانتہ ہے کہ میں صریف اس لئے ہم صریف ہو گئے منوزیانک کہتے ہیں کہ جن بچوں کو بچوں سے کہا جائے تو مول ہو وہ مول ہو جائیں گے نماروں سیکلوں بچوں کو ہم اپنے ہاتھ سے مول بناتے ہیں لاکھوں بچوں اس لئے مول رہ جاتے ہیں کہ گھر میں ماباپ ان کو مول کر رہے ہیں سکول میں سکھتک ان کو مول کر رہے ہیں ان کو بار بار یہ سجھاؤں ملتا ہے اور ان کو بار جج جاتے ہیں جب سب ہی کہہ رہے ہیں تو بار ٹھیک ہوگی یہ ایک طرح کا سم موہن ہے پھر وہ مول ہی رہ جاتے ہیں ان بچوں کو بچپن سے چھال ملتا ہے کوئی بڑے پردویس آلی سیلنٹڈ گنوان ان میں بیسی برتی پیدا ہونے لگتے ہیں وہ جو مان میں لگتے ہیں ویسے ہو جاتے ہیں مانتا آپ کا دھیون بن جاتے ہیں تو آپ کو اکشال ہے کہ رات آپ سو جاتے ہیں اس لئے آپ کو لگتا ہے آپ سوئے ہیں صرف طریق ہوتا ہے یہ صرف دھارنا ہے اور بچپن سے سمجھائے جا رہا ہے اس لئے آپ سو جاتے ہیں آپ کو لگے گا کہ صرف دھارنا ہے امیزان میں ابھی تک آدیواسیوں میں جب بھی اس تری کو بچہ ہوگا تو پتی کی روئے گا پیچے گا چلا ہے ایک خاش پر پتن ہے ایک خاش پر پتن ہے چلی پر پتن ہے کہ یہ مجھائے گا اور جب پہل چلی پتن ہے جب یہ پہل چلی پتن ہے یہ آدمی ضرور بن رہا ہو کیونکہ ہمیں پتن ہے نہیں کہ اس تری کو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس سے پتی کو پتن پی رہا ہے کیا مجھائے گا لیکن جب جانچ کی گئی جانچ پتن ہے تو بڑے سکت ہوئے کی وقتی کا پی رہا ہوتی ہے پتی کو پی رہا ہوتی ہے کیونکہ امیجان میں یہ بسواس ہے کہ بچہ پتی اور پتنی دونوں کا کرتے اس لئے اکیلی پتنی کو کیوں پیرا ہوتا ہے دونوں کا ہاتھ ہے آدھا آدھا دونوں کا بچہ کی دونوں کا سپائیں گے جب پرتا ہوگا اور جان سے پتہ چلا ہے کہ واستر شریر میں پیرا ہوتی جیسے اسپری کے شریر میں سارا کھیسا ہوتا نہ ہوتا ہے اب یہ صرف مانکہ کی بات ہے جو ان کی دارنہ ہے اس لئے ہوتا ہے جتنے سبھوں ملکوں میں وہاں اسپریوں کو بچہ پتہ کرنے میں کشت ہوتا ہے صرف سبھوں ملکوں میں نہیں ہوتا کھیت آدھیواسیوں میں بالکل نہیں ہوتا برموں میں ایسی ذاتیاں ہیں اسپریوں کام کرتے رہیں گی کھیت میں بچہ ہو جائے گا کوئی دوسرا بھی نہیں ہے دائی اور نرس اور اسپطان کا تو کوئی سوال نہیں بچہ ہو جائے گا اور اس کو اٹھا تو وہ ٹوکریوں میں رکھ لیں گے اور واپس کام پر لگ جائیں گے سانچ کو اپنے بچے کو لے پہ بھارا جائیں گے برما کے ان جنگلوں میں دھائی نہیں ہے کہ اسپری کو پیوڑا ہوتا ہے اسپری پیوڑا نہیں ہوتا ہے آپ جو کچھ بھوگ رہے ہیں اس میں عدد تو آپ کی مانتہ ہیں یہ جو بیٹر سپا ہوا فرماتنہ ہے اس کا دوسرا لکشہ ہے جس یہ کبھی بے ہوش نہیں ہوا اور کبھی ہویا نہیں وہ اس کا صبحاؤ نہیں ہے اس لئے اگر آپ اپنے کو بے ہوش مانتے ہیں نین میں مانتے ہیں سب محط مانتے ہیں تو آپ کی مانتہ ہے مانتہ کے انسار کام جاری رہے گا دھرم کی پوری کھوڑ اتنی ہی ہے کہ مانتہیں سب ٹوٹ جائیں اور جو سکت ہے وہ پرگٹ ہو جائے جیسا ہے ویسا پرگٹ ہو جائے اور جو ہم نے مان رکھا ہے وہ ہڑ جائے تیسرا قطب ہے آنند سکت کت آنند یہ تیسری بات بھی جانیوں کی شریف جیسر شکن ظکر جیسر ا territ 있는데요 موسیقی